بسم اللہ الرحمن الرحیم بار دوبارہ سے جڑ سے نکلنا شروع ہو جائیں گے ناظرین آپ سے ریکیسٹ ہے آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنے ہے اس میں آپ بتاؤں گا کہ بال کیوں گیر جاتے ہیں بالوں کی گینے کی وجہات کیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اس میں تھوڑی احتیاط نہیں بتاؤں گا کہ بالوں میں اگر کنگی کرنی ہے تو آپ نے کنگا کس طریقے سے کرنا ہے یہ میں آپ کو احتیاطیں بتاؤں گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بہتری مجرم اس کا بتاؤں گا جس کے اسمال سے انشاءاللہ کے فضل قرم سے گرتے بال رک جائیں گے اور بال جڑ سے مضبوط پیدا ہوں گے بال لمبے اور گھنے بھی ہو جائیں گے ناظرین جیسے دوست ایسے بزرگ ایسی خواتین لڑکیاں جنگ بال بالکل گرلے ہو گئے ہیں بال پتلے ہو گئے ہیں بریق ہو گئے ہیں اور بال گرنا شروع ہو گئے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو سارے کی جہد ہوتی ہے یہ نظر آنے لان جاتی ہے لڑکوں میں کچھ زیادہ مسئلہ بہن جاتا ہے اور لڑکیاں جو ہے اس کو تھوڑا سا کبر کر لیتی ہیں بالوں کے ویڈے سے دوپٹے کے ویڈے سے تو ایسے دوست جن کے بال بالکل گر رہے ہیں اور جو کنگا کرتے ہیں دوکنگیں جو ہے وہ بالوں سے بھار جاتے ہیں یا بترے کے غسل کرتے ہیں سابن لگاتے سر پر تو سابن جو ہے وہ بالوں سے بھار جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے ٹھیک ہو جائیں گے تو ناظرین پہلی بات یہ ہے یہ ہماری اپنی کتا ہی ہوتی ہے یہ غیر میاری چیزیں استعمال کرنے سے غیر متوازن غزائیں استعمال کرنے سے غزائی نقیاس کے وجہ سے یہ بار گرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں پانی کا بڑا مدخل ہوتا ہے اگر پانی بھاری پانا ہے پانی بھاری ہے اس میں مطلب نمکیات زیادہ ہیں مینرلز زیادہ ہیں پیوری فائی نہیں ہے یا مطلب کہ مینرل نہیں ہے ساف شفاہ پانی بھاری ہے تو اس وجہ سے بھی بال کھر دلے ہو جاتے ہیں بال گرنے شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ اس کی وجہات کیا ہو سکتی ہیں ذہنی ٹینشن پریشانی اس کے علاوہ اچانک ستمہ آ جائے تو یہ مسئلہ بان جاتا ہے سر میں خشکی ہو جائے سر میں زخم بان جائے سکری کا مسئلہ بان جائے تو بھی یہ مسئلہ بان جاتا ہے مختلف شیمپوز کا استعمال کرنا کبھی کوئی شیمپو ٹرائی کا لینا ساشے مل جاتے ہیں بزار سے پانچ دا سفر کا ساشے ملتا ہے تو یہ مختلف قسم کے ساشے استعمال کرنا مختلف شیمپو استعمال کرنا تو یہ بھی جو ہے بالوں کو کمزور کرتے ہیں بالوں کو جو ہے جڑ سے ختم کرتے ہیں بالوں کی جڑ ختم کرتے ہیں بال کھڑ دری ہو جاتے ہیں تو مختلف قسم کے شیمپو استعمال کرنا یہ بھی جو ہے بالوں کو گرنے کی ایک وجہ بنتی ہے اس کے لئے آپ مختلف قسم کے تیل استعمال کرنا غیر میاری تیل استعمال کرنا تو غیر میاری تیلوں کے استعمال سے بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے اس کے بعد جو خواتین ہیں ایسی خواتین ایسی عورتیں جو ان کو حمل قرار پا جاتا ہے حمل کے دوران بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں ہارموز کی تبدیلی کی وجہ سے سارا کی بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد والا حمل کے بعد جو خواتین بچوں کو فیڈنگ کرواتی ہیں دوسر پیلاتی ہیں اپنے دوسر پیلاتی ہیں مہاں کا دوسر تو اس دوران بھی جو ہے سار کے بعد یہ گرتے رہتے ہیں جب فیڈہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اور بال دوبارہ سے جو ہے وہ جڑ سے جو ہے وہ نکلنا شروع جاتے ہیں تو خواتین میں یہ وجوات بھی ہو سکتی ہیں ہارگونی کی تبزیری کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بان جاتا ہے منسل پرابلم کی وجہ سے مسئلہ بان جاتا ہے رہن میں خرابی پہلے ہو گئی ہے رہن کی خرابی کے لازم بات ہے اس کے علاوہ وضع عمل کے بعد بچے کو فیڈیو کروانے کی وجہ سے بھی جو ہے سار کے بال گرنا شروع جاتے ہیں عمل کے دوران بھی سار کے بال گرتے ہیں مگر تھونی مقدار میں گرتے ہیں بلکہ گرتے جاتے ہیں اس سے جو ہے عورتوں کو پریشانی بنتی ہے کہ ان کے بال گرنا شروع جاتے ہیں ناظرین بال جو ہے انسان کو خوبصورت بناتے ہیں چاہاں مرت ہے چاہاں عورت ہے انسان کو خوبصورت بعد میرے پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے لcier سال ثالب البار اور بزرسی جاتے ہیں اور ضرورت منتے رہتے ہیں لڑکوں کے بال لمگی ہو جاتے جاتے ہیں اور جو مردہ ہیں جو بچے ہیں ان کے بال خوبصورت بنتے جاتے ہیں تو جب انسان خوبصورت بال مَل کر پیدا ہوا ہے پھر اس کو بے احتیاطیьтеJohn جوا رکھنا بے احتیاطی اختیار کرنا اللہ پروائے کرنا مختلف شمپوز استعمال کرنے کی وجہ سے مختلف ٹیل استعمال کرنے کی میرے سے غزائی نکیس کی وجہ سے تو بال ہماری اپنی کتائی کی وجہ سے جو ہے بال گرنے شروع جاتے ہیں سر میں زخم بان جاتے ہیں سر میں خوشکی کے مسئلہ بان جاتا ہے سیکل کا مسئلہ بان جاتا ہے تو یہ ہماری اپنی کتائی ہے ہماری اس میں کتائی کیا ہے ایک تو غزائی نکیس ہم نے کھانے پینے میں احتیاط بھی کمی اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے تیل تو لگانا ہی نہیں ہے سر کے بالوں میں آپ نے تیل جب نہیں لگانا ہے تو بالوں نے خوشک ہونا ہے بالوں کی جڑوں کو جو ہے پروٹین چاہیے ہوتا ہے پروٹین نہیں ملے گا بالوں کی جڑوں کو ویٹیمنٹ سائی ہوتے ہیں وہ نہیں ملیں گے تو کم از کم کم از کم سرسو کا تیل دیا ہے یہ ہفتے میں ایک بار اچھے طریقے سے جو ہے تھر بطار جو ہے سار کو تیل لگانا چاہیے اس کے بعد بے شک آپ پور آفتہ شیمپو استعمال کریں سابر استعمال کریں جو بھی استعمال کریں تو اس سے بھی جو ہے بہتری آ سکتی ہے وگر ہم نے کہا کرنا صرف شیمپو ہی استعمال کرنا ہے تیل تو ہم نے لگانا نہیں ہے ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے تیل لگانا تو بہتا تیل لگانا انسان کے بالوں کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ تیل نہیں لگائیں گے تو آپ کے بال بھورے ہو جائیں گے کھڑت رہ ہو جائیں گے گرنا شروع کر دیں گے بال پت لے ہو جائیں گے بھی لے ہو جائیں گے تو تیل بہت ہی زبدیس چیز ہے ایک سرسو کا تیل ہے یہ نقط میرے بہت نارمل بات بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو ہفتے میں کم از کم ایک بار تیل س Islamic جنبے بار ہوتے ہیں خواتین جن کی لمبے بار ہوتے ہیں ان کو جو ہے احتیات لازمی کم چیزی باطی ہے کہ باہج جا ہے خوشک کر کے بالوں میں کنگی کرنے جائیں گیلے بالوں میں آپ نے نہانا ہے نہانا کے بعد آپ نے فورا کنگی حضر کرنی ہے تو بال آپ کے نہانے کی وجہ سے پانے کی استعمال کی وجہ سے بالوں کی جٹ تھوڑی سی نرم ہو جاتی ہے سوپ جاتی ہے تو آپ نے حضر فورا کنگی کرنی ہے تو بال آپ کے جٹ سے نکلنا چون ہو جائیں گے باہر ٹوٹنا چون ہو جائیں گے بالوں میں کنگی کرنے کے لیے بالوں کو خوش کر کے اس کے بعد کنگی کریں تو انشاءاللہ بال آپ کے مضبوط رہیں گے اس کے بعد جو خواتین ہیں جن کے لمبے بال ہوتے ہیں وہ بالوں کو جھٹکے دیتی ہیں جھٹکے دینا بالوں کو اس سے جو ہے بالوں میں کمزوری پیدا جاتی ہے بال ٹوٹنے شروع کر دیتی ہیں تو بالوں کو جھٹکا بھی نہیں دینا چاہیے بالوں کو خوش کر کے بالوں کو جو سیرے ہوتے ہیں سیروں سے آپ نے کنگی کرنا شروع کرنا ہے اور ایستہ ایستہ سار کی طرف لے کے جانا ہے اس کے علاوہ سوفٹ سوفٹ نرم نرم آتوں سے بالوں میں مساج کرنا چاہیے تیل لگاتے بارتے ہیں نرم آتوں سے مساج کریں گے تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے بھی جو ہے بال جو ہے وہ نہیں گریں گے بال ٹوٹیں گے نئی بالوں میں جو ہے وہ اپنا طاقت پیدا ہوگی اور بال جو ہے آپ کے انشاءاللہ خوبصورت ہو جائیں گے تو ناظرین اس کے ساتھ رسکے طرف چلتے ہیں اگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹ سی روکیسٹ کروں گا ہمارے چینل سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ ہر ویڈیو بار وقت آپ کے نوٹفکیشن میں آپ کو ملتی رہے ناظرین اس کے طرف چلتے ہیں اس کے اجزاء نوٹ کر لیں اب آپ نے کرنا کیا ہے زیتون کا تیل آپ نے لے لینا ہے چالیس گرام خالص تیل لینا ہے چالیس گرام دس گرام آپ نے خالص شاید جو ہے چھوٹا شاید چھوٹی مکھی والا شاید خالص دس گرام لینا ہے اور دار چینل جو ہے اس کا اپنے پوڈر بنانا مریک ریفائن پوڈر اس کا آپ نے یہ کپڑے سے چھان لینا ہے یہ بھی آپ نے دس گرام لینا ہے اب آپ نے ان تینوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے اچھے طرح سے مکس کر کے آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے جہاں جہاں سے بال گر رہے ہیں جہاں گر چکے ہیں تو آپ نے یہ تیل سے جو ہے وہاں پہ مساج کرنا ہے ہلکے ہلکے نرم نرم ماتوں سے مساج کرنا ہے یہ تیل لگانا ہے اگر آپ پورے سر پہ بھی لگانا چاہیں تو پورے سر پہ بھی آپ یہ تیل مالش کر سکتے ہیں رات کو کریں ایک رات چھوڑ کر دوسری رات کریں دن کو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ دن میں آپ یہ مالش کرنا چاہیں تو آپ اس تیل کی دن کو بھی مالش کر سکتے ہیں ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن دلاز بھی مالش کریں اس سے کیا فیدہ ہوگا ایک تو بالوں کی جڑ مضبوط ہوگی سر میں خشکی پیدا نہیں ہوگی سکری پیدا نہیں ہوگی اور بال جو سیاہ پیدا ہوں گے بال لمبے بھی ہوں گے گنے بھی ہوں گے بال کمزور ہوجاتے ہیں بات پر ٹوٹنا شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ ایسا مسئلہ بھی نہیں رہے گا بہت زمارہ نزکہ ہے استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا سو فیضہ ڈیزارٹو بھی لے گا اس کے ساتھ جا جاتے ہیں ایمیدیتہ کے لیے اللہ حافظ